بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ہمارے چینل سٹیڈی ٹائم فرال کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو اس وقت جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں اہم نقاط ہیں اور جو آپ کے شارٹ آنسرز ہیں تقریباً انہی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں انہی میں سے آتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو دیا گیا وہ یہ ہے الیکٹرونکس الیکٹرک کرنٹ کے طرز عمل اور کنٹرول کا علم ہے تو کویسٹن آسکتا ہے الیکٹرونکس کی تعریف کریں الیکٹرونکس کیا ہے تو جواب ہوگا الیکٹرونکس الیکٹرک کرنٹ کے طرز عمل اور کنٹرول کا علم ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے سیمی کنڈکٹر ایک ایسا میٹیریل ہے جس میں کرنٹ گزرنے کی استعداد کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کے بین بین ہوتی ہے تو سوال آئے گا کہ سیمی کنڈکٹر کیا ہوتا ہے یا سیمی کنڈکٹر کی تعریف کریں تو آپ یہ آنسر کریں گے اگلا جو پوائنٹ ہے اس کا کوئیسٹن کچھ اس طرح سے بنے گا پی این جنکشن سے کیا مراد ہے پی این جنکشن سے کیا مراد ہے یہ کوئیسٹن ہوگا اور اس کا آنسر ہوگا اگر سیلیکان میں ڈوپنگ اس طرح کی جائے کہ اس کا ایک حصہ این ٹائپ اور دوسرا حصہ پی ٹائپ بن جائے تو اسے پی این جنکشن یا سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کہتے ہیں اگلا نکتہ ریکٹی فائر سے کیا مراد ہے سوال ہوگا ریکٹی فائر سے کیا مراد ہے اور اس کا آنسر ہوگا جو ڈیوائز اے سی وولٹیج کو ڈی سی وولٹیج میں تبدیل کرتا ہے اسے ریکٹی فائر کہتے ہیں اگلا question ہے کیریئر ویوز سے کیا مراد ہے یا کیریئر ویوز کیا ہوتی ہیں تو اس کا آنسر ہوگا ریڈیو ویوز الیکٹرومگنیٹک ویوز کی ایک قسم ہے انہیں کیریئر ویوز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ویوز مختلف سگنلز کو لے جاتی ہیں کیری کرتی ہیں لہٰذا ان کو کیریئر ویوز کہا جاتا ہے کمپیوٹر کی تعریف کریں اگلا نکتہ اگلا پوائنٹ کمپیوٹر کی تعریف کریں کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرونک مشین ہے جو دی گئی ہدایات کی روشنی میں حام ڈیٹا وصول کرتی ہے اور اسے پروسس کر کے مفید معلومات میں تبدیل کرتی ہے نیکس پوائنٹ ہارڈ ویر سے کیا مراد ہے ہارڈ ویر کسے کہتے ہیں کمپیوٹر کے جن الات کو مادی طور پر چھوا جا سکتا ہے وہ ہارڈ ویر کہلاتے ہیں کمپیوٹر کے وہ وہ پارٹس جن کو آپ چھو سکتے ہیں جیسے کی بورڈ ہے جیسے مہوس ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں ہارڈ ویر نیکس پوائنٹ اس پر کوئیسن بنے گا سافٹ ویر سے کیا مراد ہے کمپیوٹر سافٹ ویر کسے کہتے ہیں کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے الیکٹرونک طریقے سے دی جانے والی خدایات سافٹ ویر کہلاتی ہیں پروگرام کی تعریف کریں یا پروگرام سے کیا مراد ہے پروگرام کسی خاص کام کے لیے خدایات کی ایک لسٹ ہے جن پر عمل کر کے کمپیوٹر ڈیٹا کو پروسس کرتا اور اسے معلومات میں ڈالتا ہے اگلا نکتہ اگلا پوائنٹ ورڈ پروسسنگ کسے کہتے ہیں یا ورڈ پروسسنگ سے کیا مراد ہے ورڈ پروسسنگ کمپیوٹر کو عبارت لکھنے اسے ترمیم کرنے اسے سٹور کرنے یا اسے پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا عمل ہے تو یہ ایک پورا پروگرام ہے ورڈ پروسسنگ جس میں ایڈٹنگ کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں پرنٹ کر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے گرافکس کسے کہتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے لائنیں کھینچنے تصویریں بنانے اور ڈیزائن تیار کرنے کے عمل کو گرافکس کہتے ہیں ڈیٹا مینجمنٹ کی تعریف کریں یا ڈیٹا مینجمنٹ سے کیا مراد ہے ڈیٹا کو مختلف فائلز میں سٹور کرنا اور ضرورت کے وقت اس کو ترتیب دے کر معلومات حاصل کرنا ڈیٹا مینجمنٹ کہلاتا ہے یعنی ڈیٹا کو مینج کرنا نیکس پوائنٹ ہے اینالوگ مقداریں کیا ہوتی ہیں ایسی مقداریں جو ایک تسلسل سے بڑھتی اور کم ہوتی ہیں اینالوگ مقداریں کہلاتی ہیں اگلا پوائنٹ ہے اینالوگ سگنلز تسلسل کے ساتھ تبدیل ہونے والی وولٹیج کو ظاہر کرتے ہیں اینالوگ سگنلز کیا ظاہر کرتے ہیں یا اینالوگ سگنلز کیا کام کرتے ہیں اینالوگ سگنلز تسلسل کے ساتھ تبدیل ہونے والی وولٹیج کو ظاہر کرتے ہیں دیجٹل سگنلز کیا ہوتے ہیں یا دیجٹل سگنلز سے کیا مراد ہے دیجٹل سگنلز غیر مسلسل الگ الگ آن آف الیکٹریکل پلسز کا مجموعہ ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے نیکس پوائنٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے معلومات کو زہیرہ کرنے ان کو استعمال میں لانے ان کو پروسس کرنے اور ان کی ترسیل کا سائنسی طریقہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کلاتا ہے نیکس پوائنٹ ہے ٹیلی کمیونکیشن سے کیا مراد ہے دور دراز فاصلوں تک معلومات کی فوری ترسیل کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے یا میتھڈ کو ٹیلی کمیونکیشن کہتے ہیں کمیونکیشن سے کیا مراد ہے انفرمیشن کو الیکٹرانک طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کمیونکیشن کہتے ہیں کمیونکیشن سسٹم سے کیا مراد ہے کمیونکیشن کے لیے استعمال کیے جانے والے الیکٹر مگنیٹک ڈیوائسز اور منتقل کرنے کا طریقہ کار کمیونکیشن سسٹم کہلاتا ہے انٹرنیٹ سے کیا مراد ہے انٹرنیٹ لاکھوں کمپیوٹرز کے بہمی رابطہ کا نام ہے اگلا پوائنٹ ہے پروٹوکول سے کیا مراد ہے انٹرنیٹ سے منسلک کمپیوٹرز ایک دوسرے سے رابطہ کے لیے یکسا کمیونکیشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اسے پروٹوکول کہتے ہیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی استلاحات ہیں تو استلاحات میں یہ جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ دیئے گئے ہیں ساتھ ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے تو یہ بھی شارٹ کوئسنز کی شکل میں آ سکتے ہیں تو ان کو بھی آج کی ویڈیو کا ہم حصہ بنائیں گے استلاحات میں الیکٹرونکس تو سوال ہوگا الیکٹرونکس کی تعریف کریں یا الیکٹرونکس کسے کہتے ہیں تو اس کا انسر ہے الیکٹرک کرنٹ کے طرز عمل اور کنٹرول کے علم کو الیکٹرونکس کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر سے کیا مراد ہے ایسا مٹیریل جس کی کرنٹ گزارنے کی استداد کنڈکٹر اور انسولیٹر کے درمیان ہو اسے سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کریں گے اینڈ ٹائپ سیمی کنڈکٹر کسے کہتے ہیں ایسا سیمی کنڈکٹر جس میں ازاد الیکٹرون زیادہ ہوں اسے اینڈ ٹائپ سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر کسے کہتے ہیں ایسا سیمی کنڈکٹر جس میں ہولز سراخ ہولز زیادہ ہوں اسے پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں ریکٹی فائر کسے کہتے ہیں یا ریکٹی فائر سے کیا مراد ہے ایسی کو ڈی سی میں بدلنے والا ڈیوائس ایسی کو ڈی سی میں بدلنے والا آلہ ریکٹی فائر کہلاتا ہے کمپیوٹر کی تعریف کریں ہام ڈیٹا کو مفید معلومات میں بدلنے والی مشین کو کمپیوٹر کہتے ہیں ہارڈ ویر سے کیا مراد ہے کمپیوٹر کے آلات جنہیں مادی طور پر چھوا جا سکے انہیں ہارڈ ویر کہتے ہیں انپوٹ آلات کنے کہتے ہیں کمپیوٹر میں ڈیٹا داہل کرنے والے آلات کو انپوٹ آلات کہتے ہیں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کی تعریف کریں یا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سے کیا مراد ہے کمپیوٹر کے تمام عمل کو کنٹرول کرنے والے حصے کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا سی پی یو کہتے ہیں آؤٹپٹ آلات کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر میں ہونے والے عمل کو ظاہر کرنے والے آلات کو آؤٹپٹ آلات کہتے ہیں مانیٹر اور اس کی دوسری مثال ہے پرنٹر انفرمیشن سٹورج ڈیوائیسز کیا ہوتی ہیں ایسی ڈیوائیسز جن پر انفرمیشن جمع کی جا سکیں ان کو انفرمیشن سٹورج ڈیوائیسز کہتے ہیں جیسے ہارڈ ڈسک فلاپی ڈسک وغیرہ وغیرہ آرڈیو اور ویڈیو کیسٹس کیا ہوتے ہیں مگنیٹک ٹیپس جن پر آواز اور تصویر کے سگنلز ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو آرڈیو یا ویڈیو کیسٹ کہتے ہیں کمپیکٹ ڈسک کیا ہوتی ہیں پٹس اور فلیٹس کی شکل میں ڈیجیٹل ریکارڈنگ کرنے والے ڈسک کو کمپیکٹ ڈسک کہتے ہیں فلاپی ڈسک کیا ہوتی ہے ڈیجیٹل ریکارڈنگ کے لیے نرم پلاسٹک کی ڈسک کو فلاپی ڈسک کہتے ہیں ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے داتی پلیٹوں پر مشتمل ڈیجیٹل ریکارڈنگ کی ڈسک کو ہارڈ ڈسک کہتے ہیں سافٹ ویر سے کیا مراد ہے کمپیوٹر کے کام کرنے کے لیے جو ہدایات یا انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ان کو سافٹ ویر کہتے ہیں پروگرام کی تعریف کریں کمپیوٹر کو حاصل کام کرنے کے لیے جو ہدایات کی لسٹ جاری کی جاتی ہے اس کو پروگرام کہتے ہیں ورڈ پروسیسنگ سے کیا مراد ہے کمپیوٹر کے ذریعے عبارت وغیرہ لکھنا ترمیم کرنا پرنٹ کرنا اس کو ورڈ پروسیسنگ کہتے ہیں گرافکس سے کیا مراد ہے کمپیوٹر ڈیزائن اور تصاویر وغیرہ بنانا اس کو گرافکس کہتے ہیں ڈیٹا مینجمنٹ کسے کہتے ہیں ڈیٹا کو فائلز میں سٹور کرنا اور ترتیب دے کر مطلوبہ رتائج حاصل کرنے کے عمل کو ڈیٹا مینجمنٹ کہتے ہیں اینالاگ یا ڈیجیٹل انور کنورٹرز کیا ہوتے ہیں اینالاگ سگنلز اور ڈیجیٹل سگنلز کو ایک دوسرے میں بدلنے والا ڈیوائز کہتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن کی تعریف کریں انفرمیشن کو دور دراز علاقوں تک منتقل کرنے کے طریقے کو ٹیلی کمیونکیشن کہتے ہیں فیکس سے کیا مراد ہے دستاویزات اور تصاویر کو الیکٹرونک سگنلز کے ذریعے دوسری جگہ بیجنے اور وصول کرنے والی مشین کو فیکس مشین کہتے ہیں کمیونکیشن سسٹم کی تعریف کریں الیکٹرونک طریقہ جس کے ذریعے انفرمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ مطقل کی جائے اس کو کمیونکیشن سسٹم کہتے ہیں انٹرنیٹ کی تعریف کریں یا انٹرنیٹ سے کیا مراد ہے کمپیوٹرز کا باہمی رابطہ یا کمپیوٹرز کا آپس میں بنا ہوا نیٹ ورک اس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں ای میل کسے کہتے ہیں الیکٹرونک طریقے سے بیجی گئی میل کو یا ڈاگ کو ای میل کہتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہی پہ ہمارا یہ شارٹ آنسل کا سسلہ ختم ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسرسائز کو سالو کریں گے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ